السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اس وقت میں موجود ہوں سی ویو پر جو کہ سائل سمندر کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے سمندر کی لہر ہے اور پانی کی جو بھی رکھی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اور پانی کی جو بھی لگام دھارے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لوگ مختلف جہاں پر ہیں جو بیوز جہاں پر ہم ان سے لینے کی کوشش کریں گے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے اور سمندر کی لہریں جو ہیں یہ ظالم لہریں ہوتی ہیں ان کا اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے ساتھ جو انجوائے کیا جاتا ہے وہ بھی قابل دید ہوتا ہے دیکھیں ایک سائٹ پر گھوڑے والا کھڑا ہے اور کچھ گاڑیاں ہیں وہ چلنے والی جو یہاں پر موجود ہیں کچھ بائکس والے موجود ہیں کلفیوں والے اور بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں سائل سمندر کا یہ علاقہ جہاں پر ہمیں جو اچھی تفریف رہاں کر رہا ہے اسی طرح سمندر سے لائے ہوئی جو غلازت ہے اور جو گند ہے وہ بھی یہ سائٹ کے اوپر پھینک رہا ہے میرے کیمرہ میں دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں کافی سارا جو اندر سے گندے فضلات ہیں وہ انہوں نے اٹھا کے اس پانی کی لہروں نے باہر پھینکے ہوئے ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ اس حوالے سے وہ اپنی خدمات پیش کریں یہ دیکھیں پانی کے اندر میں اس وقت سلا گیا ہوں میرے جوتے جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں لیکن ایک سکون مل رہا ہے ایک حسین نظارہ ہے یہ سمندر کی لہروں کا جس کے وہ دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے یہاں پر ہم کچھ دوستوں سے بات کریں گے اور ان کے بیوز لیں گے کہ وہ سائر سمندر پر پہنچ کر کیسا فیل کر رہے ہیں ان کو کیسا محسوس ہو رہا وہ انجوائے کیسے کر رہے ہیں سائر سمندر کے حالے اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام عمران ہے سر کہاں سے آئے آپ ہم سائی وال سے آئے ہیں بسکلی اتنا لمبا سفر کر کے آپ یہاں پر انجوائے کرنے تو سائر سمندر پر پہنچ کر آپ کو کیسا فیل ہوا بس یہاں ہم نے گندگی دیکھی ابھی تو فیلحال اور سمندر کا پانی جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہے ہیں جیسے گندے نالے جو ہے اس کے اندر گر رہے ہیں اور یہاں پر گندگی کا جو ڈیر ہے بہت عجیب لگا اور آپ نے سمجھتے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد آپ کا دل ٹوٹ گیا بلکل اور یہاں پر چاہیے گورنمنٹ کو میرا میری جو ذاتی رہا ہے یہاں پر یہ گورنمنٹ آف سندھ کو یہ چاہیے کہ واقعی اگر آپ اس کو ایک سیاحتی مقام بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر اچھے انتظام کریں یہاں پر ان کے بیٹھنے کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اچھا انتظام ہونا چاہیے اور یہ جو آپ اپنے کیمرو مین کے ثرو یہاں پر دکھائیں کہ یہ جو گندگی ہے اس کو تو صاف کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ ہماری اپنی جو سیٹیزنز ہیں ان کے بھی ریسپونسیبیلٹی ہے یہ کہ ہمیں جو چیزیں ہیں اس کو صاف کرنا ہے اس کو یہ ہماری پہ اور ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں کتنیا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور ایک چیز جو اور مجھے کہنی تھی کہ ایک ہفتہ صفائی مہم جو ہے وہ لازمی گورنمنٹ آف سندھ کو یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ لگائے اور جس کے اندر عام جو شہری ہیں وہ بھی برپور اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ہم ہمارے ایفرٹ سے اور گورنمنٹ آف سندھ کے ایفرٹ سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ایفرٹ سے یہ ایک جو جگہ ہے جو پکننگ پوائنٹ ہے جو اس کو ہم صاف کلین اور گرین کر سکیں مہم آپ یہاں پر آئی ہیں تو پنجاب اور سندھ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثر آتے ہیں یہاں صحت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحت کے حوالے سے یہ جو محول ہے یہ صحیح ہے نہیں صحت کے حوالے سے تو بالکل نہیں یہ محول اور یہ گندگی صحیح ہے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی مطلب چاہے سندھ ہے یا پنجاب ہے صفائی جو ہے وہ ہم شہریوں نے خود کرنی ہوتی ہے جیسے کہ گورنمنٹ ہمیں پروائیڈ کر سکتی ہے ڈسپن لیکن اس کے اندرے گند تو ہم نے خود ڈالنا ہے نا اندرونی صفائی تو ہم لوگوں نے خود کرنی اگر ہم کھا کے ریپر اس طرح پھینکیں گے میں گورنمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ جو صورتحال اتنے گند کے باوجود بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایسے مولمن کو جانا چاہیے میں خود آئی ہوں تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ پر لاغو کرنا چاہیے کچھ پھر دوسرے کو رائے دینی چاہیے اگر میں خود صفائی کا خیال کروں گی تو میں دوسروں کو رائے دوں گی آپ بھی صفائی کا خیال کریں جیسے کہ میں خود اس گاند میں آئی ہوں تو میں کیسے دوسروں کو منع کر سکتی ہوں کہ آپ مت آئیں یہاں پر دیکھیں آپ شہریوں نے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت سندھ ہے اس کو چاہیے اور جو ہمارے سیٹیز انزوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کو صاف کرنے کے لیے اس پکنک پوائنٹ کو صاف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کیونکہ جب انسان خود اپنا حصہ کسی کام میں ملائے گا تو وہ بہتر انداز میں ہوتا ہے حکومت وقت بھی اپنا ساتھ دے گی لیکن سب سے پہلے ایزے پاکستانی ایزے سندھی ایزے پنجابی ہمیں سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کرنا یہ چاہیے اس ملک کو کنارے پر ایک بگی والا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب وعلیکم سلام کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام سر خیال محمد خیال محمد جی سر کون سے خیالوں میں رہتے ہو بس کام کے خیال میں رہتے ہیں کہ کام وہاں میں یہاں پر لگے کوئی ایسی نہیں ہے جس کے خیال میں آپ آتے ہو نہیں نہیں ایسے کوئی دل نہیں رکھتے کسی کے خیال رکھے یا دل تو لگانا چاہیے کہیں نہیں بس اچھا یہ بگی کا کراہ ہے کتنا ہے اس کا رائٹ سر ڈیٹھ سو روپے بھی لیتے ہیں سو روپے بھی لیتے ہیں اس میں چار جنرے ہم لوگ بٹاتے ہیں اچھا ایک دن میں یہ آپ کتنے کی بیسے کمال لیتے ہیں یہ آوائی روز یہ سر کبھی دو آزار بن جاتے ہیں کبھی پندرہ سو بن جاتے ہیں کبھی آزار روپے بن جاتے ہیں آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے جی جی مطمئن ہیں یہ خان صاحب نے جو مہنگائی بڑھائی اس سے کتنے مطمئن ہیں بس خان صاحب یا بھی اس نے مہنگائی بنائی ابھی ہم کیا کہہ سکتے اس کو بھئی پرائیم منسٹر آپ چاہتے ہیں کہ لیں پائن سال وہ حکومت کریں یا نہ کریں ویسے تو اگر اس کے ساتھ ٹیم دے ہوئے اچھا تو اچھا پپومیس دکھا دے گا ورنہ ٹیم اگر اس کا جو ہے تھوڑا کمزور ہے ٹیم اس کا سیٹ ہو ملک صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی ہمیں یہ رائیڈ لے کرنے کے پیسے دھو گے ہم کو فری دیں گے ہم رائیڈ بھی دیں گے ٹھیک ہے جھولہ بھی دیں گے سب کو گمائیں گے ٹھیک ہے دوست ہاو جی کیمرو مین سب آپ آ جائیں گے کے اندر بیٹھا ہوں اور میرے کیمرو مین بھی میرے ساتھ بیٹھیں گے ہم تھوڑا سے انجوائے کریں گے اور بگی والا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے خیال محمد جی بیٹھیں یہ ناظرین دیکھیں میں اس وقت بگی چلا رہا ہوں اور یہ سارے سمندر کے اوپر ہم موجود ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ بھائی ساب آ رہے ہیں یہ کچھ فیملیز جہاں پر جا رہی ہیں جو انجوائے کر رہی ہیں اور الحمدللہ بہت مزا رہا ہے بگی چلانے کا یہ اس بھائی کی محبت ہے یہ دیکھیں اس کے سپیڈ چیک کریں میں سپیڈ بھی دوں گا اس کو اور ہم اس کو انجوائے کریں گے اور انجوائے کر رہے ہیں بلکہ بہت مزا رہا ہے خیال محمد بھائی کی محبتیں ہیں ان کی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک فیملی موجود ہے یہ یہاں پر یہ کچھ کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں خیال محمد بھائی بھی ہیں اور یہ بہت شاندار نظر ہے دیکھیں کھٹے اور جمپ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں یہ چیز بہت مزا آ رہا ہے سر پیزان بھائی کیسے ہیں آپ یہ میرے ساتھ میرے کیمرو موجود ہیں اور بہت مزا رہا ہے سر ہمیں اس چلانے کا ہمارے خیال محمد بھائی خیال محمد بھائی درائیں یہ دیکھا ان کو یہ دیکھیں کتنے لوگ بھائی ہیں ہاں پر موجود ہیں سمندر کا ویو اور شاندار یہ دیکھیں ابھی سامنے کا ویو دیں گے ہمارے بھائی فیزان جو کہ کیمروین کے پر اور یہاں پر سٹوڈنٹس پہ آئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کچھ سٹوڈنٹس یہاں سے گزر رہے ہیں اور بہت شاندار نظار آ رہا ہے سامنے دیکھیں گا وہاں پر دیکھیں بیلڈنگز ہیں اور دوسری سیڈ پہ مٹی آئی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہمارے خیال محمد بھائی خیال محمد بھائی یہ کچھ خیال خیالات کا اظہار کریں گے سلام علیکم بھائی جان ہم لوگ تفری کرنے دوست آئے ہوئے سیویوں پہ کلپٹن پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹیم نظارہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں تفری ہو رہی ہے بس یہاں انتظامیوں سے یہ گزارش ہے کہ کچھرہ مچھرہ یہاں سے اٹھا لے ہوئے تو ہم لوگ کی مشکلات آسان ہو جائیں گے یہاں سارا کچھرہ سمندر نے نکالا ہوئی جی ابھی دیکھیں آپ پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سامنے میرے کیمریمن پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ لہرا رہا ہے اور سی ویو پہ ایک شاندار نظارہ ہے یہ خیال محمد بھائی کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل تھیں اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم یہاں پر یہاں پر ایک گھڑ سوار تھے جو سہل سمندر پر مجھے اسلام علیکم اسلام علیکم سلام کیا نام ہے Anyone بحثی create یہ جو آپ کا گھڑ ہے اس کے اوپر سواری کے کتنے پیسے لیتے ہوں about seven پر ہمیں پھری کروانی صらdigانین آپ کیوںوں آپ کا ٹی وی کیویں پھری میں بت رہے ہیں پھری میں ہے پھری میں بیٹھاؤے ہیں اور پیچھے دس لاکھ آکھ بھی ہے دس لاکھ آکھ گھوڑ بیاہ چیز جو اس وزد سمندر ایک دن میں آپ کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اس پر ایک دن کا پانچ ہزار چار ہزار ایک دوار کا دن دس ہزار پنرہ ہزار اچھا یہ تو آپ سے دور سے بھی زیادہ پیسے کمال ہے تو یعنی کہ عمران خان کہانے سے آپ کا کام بڑا ہے یا کم ہوئے شکر ہے شکر ہے ہمارا کام بہت اچھے بہترین ہے ماشاءاللہ جی اسلام علیکم صاحب ماشاءاللہ سر کیا نام ہے آپ کا خیر محمد خیر محمد کان سے آئے آپ تھٹھٹھا سے تھٹھٹھا سے یہ سہل سمندر پر آپ آئے ہیں تو آپ کتنا انجوا ہے کر رہے ہیں بہت اچھا مزہ آ رہا ہے بہت اچھا مزہ تو آ رہا ہے لیکن یہ جو گند نظر ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے گند یہ گند اتنا ہے کہ یہاں پہ صفائی ویفائی کم ہے یہاں پہ کچھرا بچھرا زیادہ پڑھا ہوا ہے ان کی صفائی ان کو کنوانی چاہیے بچے بچے بیمار ہو سکتے ہیں ملکو صحیح اسلام علیکم صاحب سلام سر کیا نام ہے آپ کا انور انور صاحب آپ کے بال اڑ گئے ہیں خیر بال یہ گرمی کی وجہ سے اڑے گرمی کی وجہ سے اڑے اچھا یہ بات ایسی کوئی ٹینشن والی بال نہیں نواز شریف پاکستان کے پرائم منیسٹر اس کے بھی بال نہیں اچھا بال اڑے ہوئے وہ بھی میرے طرح کچھا ہے ہاں یہ چیز اچھا آپ کتنا ہی جو ہے کر رہے ہیں ہم پتے تھے سمدر کیا جائے کر رہے ہیں اچھا یہ جو لہریں آ رہی ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو یہاں پر گندگی کا نظام چاہیے صفائی کریں بچے چھوٹے چھوٹے بیمار ہوں گے بیماری بہت چل رہی ہے انہوں کو چاہیے صفائی کریں ہم تو آئے گھومنے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کا کام ہے ایکشن لے جیسیوں کا کام ہے انہوں کا کام ہے جو صفائی کریں کچھ کریں ہم تو آئے گھومنے آپ کانا سے آئے ہیں آپ کے ساتھ کتنے دوست ہیں یہ گروپ کی شکل میں پانچ بندے آئے ہیں سر بہت شکریہ مہرمانی مہرمانی اسلام علیکم سلام کیا نام ہے جی آپ کا محمد ساجد علم محمد ساجد علم کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہاں پر یہ بگی چلاتے ہوئے تقریباً تین سے چار سال ہوگی تین سے چار سال اچھا آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں سر میری مادری زبان گوجری ہے میں گجر ہوں اور ایسے مجھے پشتو آتی ہے اردو آتی ہے انگلیش تھوڑی بہت بول لیتا ہوں عربی بول لیتا ہوں بنگالی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں یہ معاشرے بہت کچھ سکھاتے ہیں انسان کو جی دیکھیں ان کو بہت سی زبانوں پر عبور آسل ہے اچھا آپ ہمیں پشتو اور عربی میں سمندر کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتا ہے پہلے آپ عربی میں ہوتا ہے شفہ ازا پاکستان سی ویو ازا زیادہ مل کچھرا مافی احسن ازا ریت صفائی صفائی احسن پیغمبر علیہ السلام گل نفر مل صفائی اور نفس ایمان سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے تو ہمیں اپنے ملک کا صفائی رکھنے چاہیے ہمارا سائل ہے اما اگر دبائی چلے جائیں تو وہاں یہ چیز آپ کو نہیں ملیں گی وہاں رولز ملیں گے وہاں طریقے سے جو کیوں یہاں آتے ہیں لوگ خوشی کے لئے اور یہاں ہی ہمیں ان کو حالوتگی ملے گی تو وہاں کیا ہے ان لوگوں کا جو ہے کیسا ان کا یہ دیکھیں ناظرین ایک بگی چلانے والے کے خیالات کتنے حال ہیں کہ وہ پاکستان کی صفائی کے بارے میں کتنا فکر مند ہے آنے والی نسل کے بارے میں کتنا فکر مند ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صفائی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا نسل امان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اپنا مزہ ہے اور بہت شاندار بھی ہے یہ سمندر کا سمندر کے ساتھ والی ریت کا اور یہاں پر بہت سی فیملیز آئی ہوئی ہیں جو انجوائے کر رہی ہیں یہ پلکیوں والا ہے یہ فیملیز والے بہت دوست ہیں وہ بیٹھے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ایک فیملی یہاں پر موجود ہے جو میرے خیال سے انجوائے کر رہی ہے کچھ کھا رہی ہے یہ دیکھئے گا پوری کے پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ ہمارے بھائی ہیں یہ تھوڑا ساتھ کو بتائیں گے اس بارے میں بس سی ویو پر جب بندہ آتے ہیں وہ اپنے خیالات بنا کر آتے ہیں سوچ بنا کر آتے ہیں انجوائے کرنے کی تو وہ اس طرح کی انجوائے کرتے ہیں یہاں ہر قسم کی انجوائے بندے کو ملتی ہے جس طرح گول گپے کھا لو لڑکیاں بڑے گول گپے اور چاڑ کی شوقین ہوتی ہے وہ بھی یہاں ملتے ہیں اور خاص طور پر یہ بگی ہے یہ ہر کوئی چلا سکتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا محمد صابر یہ آپ سائر سمندر پر آئے ہوئے ہیں تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں انجوائے تو اچھا کر رہے ہیں لیکن گھر سے تو ہم جھوٹ بول کے لکھ لیں کس طرح دوستوں کے کام تھا گھر سے یہ کے کے لکھ لیں کہ اس کے کام سے جا رہے ہیں تو اس کے بھی گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں ہم باہر کسی کام سے لکھ لیں تو آپ شادی شدہ ہیں ہاں شادی شدہ ہیں جب واپس جائیں گے بابی نراز نہیں ہوگی نہیں بابی کو پتہ نہیں چلے گا دکان پر جائیں گے پہلے فریش ہو جائیں گے پھر صاف ستروں کے گھر جائیں گے اچھا یہ جو انتظامیہ کے والے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ دیکھیں سمندر کی لہریں گند لارہی ہیں اور وہ باہر پھینک رہی ہیں لیکن وفاق میں حکومت ہے وہ وفاق والے تو کہتے ہیں ہم گند صاف کرنے کے لئے یہ کہاں پر گند پھنسر آئی اس کیا وجہ ہے نہیں تو آپ کیمرے میں دکھا دیں وفاق کتنا گند صاف کر رہی ہے نظر آئے گا گند تو نظر آئے گا جو نظر آ رہا ہے آپ کیمرے میں دکھا دیں کہ یہ وفاق صاف کر رہی ہے یعنی کہ آپ مطمئن نہیں ہیں وفاقی حکومت سے نہیں میں تو مطمئن جب ہوں گا پہلے آپ کا کیمرے مطمئن ہونا چاہیے جب آپ کا کیمرے مطمئن نہیں ہے تو میں کیسے مطمئن ہوں گا بلکل اس طرح یہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن یہ ذمہ داری تو سندھ حکومت کی ہے وفاق کی تو نہیں ہے نہیں دونوں کی ہے آپ زیادہ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں زیادہ قصوروار تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ بلکل ہے کیونکہ ہم اید انسان ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی صفائی رکھنے چاہیے ہم آواز نہیں اٹھاتے کن کے خلاف کسی کے بھی خلاف تو آواز اٹھائیں نا تاکہ یہ شہر کراچی کو صاف کیا جائے کراچی صاف ہوگا تو پاکستان صاف ہوگا ٹائم نہیں ہے نا آواز اٹھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے نہیں ہے ٹائم نہیں ہے نا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کے لیے لگلے میں لیکن یہاں چلو ہم نے چلو یار ایک گھنٹا ذرا دماغ پریش کرنے کے لیے بہت شکریہ صاحب جہاں پر بھی انجوائے کرنے کی جگہ ہے گھومنے پھرنے کی اسے صاف سطرہ نہ چاہیے اب کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر کتی گندگی ہے اس طرح انسان انجوائے تو نہیں کر سکتا بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کس طرح آ سکتا ہے اور کس طرح یہاں پر گھوم پھر سکتا ہے یعنی کہ یہ حسین حکومت کو آپ یہ کہیں گی کہ وہ خانے پینے کے جہاں پر اسٹال ہیں ان کے حوالے سے بھی اچھا کام کرے اور یہ جو صفائی کا نظام اس کو بہتر کرے